موسیقی مانا کالو کے ڈی ہیں مدینہ منورہ روزہ رسول مسلح رسول مدینہ تو رسول میں انعظیم ہستی جو المناک واقع شہادت جی صورت میں وقوب عذیر تھے جہیں واقع تھے شاید کا اکھ ہو جے جہ کا عشق بار نتی ہو جے اے جدہیں اوہ واقع ہو ہیارا بھی بیان تھی نوہا تا ہر مومن مسلمان جی دل میں یہ قرب ضرور اتھند ہوا تا آخر ایڈی وڑی مبارک ہستی مدینہ تو رسول میں شہید چھوکائی وئی انہا جو سبب چھاہ ہوئے اسباب کیڑا ہوا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے باوجود حاکم حکمران اے خلیفہ حجڑ جے مظلومانہ طریقے سے شہید کھئی ہو اوہ اسباب محرکات کیڑا ہوا اے اوہ کیڑا مانو ہویا جن ایڈو ظالمانہ قدم کھئی ہو اے مظلوم حستی پہنجے دفاع جلائے صحابہ اکرام اے تابعین ادام کے پہنجے دفاع میں قدم کھانا کھان چھو روکی ہو یہ مضمون اکڑی تفصیل جو متقادی ہے تفصیلی طورتیں انہ کے بیان کھئی ہو بنے تک کافی ایڑیوں گالیوں جے کے عوام و ناس جے ذہن میں گردش کندیو آئیں یا میڈیا جے ذریعے انہن کے ایڑے اندادہ میں پیش کھئی ہو بیندو آ جو بجائے مظلوم ہو جن جے انہ جے متوں الزامات جو سبوت لاغو کا یو بیند ہوا پر حقیقت انہ جے اپتڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی جے کو کامل مکمل دین انہوں جے جی تکمیل یوم عرف حجت الودا میں اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی جے آیات ساں وحی الہیہ ساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتے نازل فرمائیوں انہ کا بعد تکمیل دین کا بعد جے کو وارو ہوئیو او ہوئیو تنفیذ دین جو نفاذ دین جو دین مکمل تھے ہو ہانے انہ دین کے نافذ کنوا دین مکمل ہوا اب دین کا نفاذ اور تنفیذ باقی تھی عملی طور پر اللہ کے وائدے کے مطابق اس دین کو روح زمین کے آخری کنارے تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے آخری رسول آخری معصوم آخری امام آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کی اور ان سے وائدہ لیا اور انہیں یہ وائدہ خداوندی کے مطابق انہیں یہ بات بتلائی کہ فلی بلغ شاہد الغائب کہ جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں اور اللہ کے رسول نے اقرار لیا علا حل بلغت کیا میں نے دین کو پہنچا دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نہ صرف یہ فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا بلکہ فرمایا بلعدہ ہی تھا بلکہ آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا اے کے پہنچانا ایک اے تاقید کے ساتھ اس کے حقوق کے ساتھ اس چیز کو پہنچانا ڈاکیا آپ کا کوئی خط کوئی لیٹر جو کہ اہم ہو اور دستاویزی صورت میں موجود ہو تو ابتدا سے لے کر جہاں سے وہ ڈاک روانہ ہوئی ہے اسی لیٹر کو اسی دستاویز کو لفافے میں بند کیا گیا اور بلکل اسی طرح کہ اسے ایک سلوٹ بھی نہ آئے اور اس کو ڈبل اور دگنا بھی نہ کیا جائے بلکہ جیسے اس کو ملا ہے بے عینی اسی طرح ابتدا سے لے کر منزل مقصود تک اس طرح پہنچے کہ جیسا کہ سمجھے کہ میرے کو ابھی تازہ تازہ یہ پرنٹ ہو کر ملا ہے تو ہم اس ڈاکیے کی اور اس کمپنی کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھی سروس ہے اس نے میرے دستاویز کو میری سند کو میرے سارٹیفیکیٹ کو دورہ نہیں کیا اس کو خراب نہیں کیا بلکہ اچھی طرح اس کو پہنچایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پہنچانے کی بات فرمائی اللہ حل بلگت تو صحابہ اکرام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے پہنچایا بلکہ فرمایا کہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا اور پھر اس کے نتیجے میں ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اللہ کے رسول کے ارشادات کو بے عینی اسی طرح غائبین تک پہنچایا اور ان لوگوں تک پہنچایا جو اس کے بعد کچھ انسانی آبادی نہیں تھی روح زمین کے آخری کنارے تک سمندر کے کنارے تک جو بھی لوگ آباد تھے ان تک پہنچایا اور عملی طور پر پہنچایا تبلی جماعت والے ساتھی بیرون جاتے ہیں تو کارگزاری میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ لباس کو دیکھ کر اور بودھ و باش معاشرت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے پر کس بات ان میں مجبور کیا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اعصاف اور ان کی بودھ و باش معاشرت ایسی ہے جیسی کہ ہمارے مذہبی کتابوں میں ہمارے انبیاء کی معاشرت لکھی ہوئی ہے ہمارے نبی کی معاشرت لباس بودھ و باش اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں کے ساتھ میل جول ملاقات جس طرح لکھی ہوئی ہے ہم نے ان کو اسی کے مطابق پایا اسی وجہ سے ہم ان کے اوپر ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے ان کے نبی پر ایمان لیا تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے حقیم الصلاة یہ اقامت جو ہے ہر اس چیز کو اپنے اندر حصار میں لیتی ہے جس کی وجہ سے نماز کے لئے جو بھی سبب مہیا ہو اس کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اقامت اس چیز کا نام ہے آپ نے وقت سے پہلے تیاری کرنی ہے وقت سے پہلے وضو کرنا ازان ہوتے ہوئی فوری طور پر مسجد میں داخل ہونا پہلی صف میں بیٹھنا اور اپنے متوسلین اور متوسطین جو بھی ان کے ماتاحت ہیں ان کو بھی نماز کا پابند کرنا ارکان شرائط سنن واجبات سب کی دو کا احتمام کرنا یہ اقامت سلاة ہوتی ہے اور دین کو بھی قائم کرنے کا حکم ہے صرف پہنچانے کا نہیں بلکہ بات پہنچانا مقصود ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کے وقت ان کے اوپر جو تکالیف کا دور آتا ہے اس چیز کو اختیار کرنے کا ان کو حکم ہی نہ ملتا وعارض عن المشرقین جو وہ آپ کے ساتھ وطیرہ اختیار کر رہے ہیں آپ ان کو معرض میں نہ لائیں خاطر میں نہ لائیں بلکہ آپ ان کی باتوں کو درگزر کرتے ہوئے اللہ کی بات ان تک پہنچائیں یہی بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امت تک پہنچائیں کون سی چیز ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہو اور صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں بہت سارے افعال ان میں سے ایک صفت حیاء کی ایک صفت سخاوت کی ہے سیدہ کائنات اہل بیت رسول ام المومنین اہل بیت رسول حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ آپ و کونری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونری لڑکیوں سے زیادہ باحیاء تھے حدیث پاک میں مشابت کونری لڑکیوں سے دی گئی کونری لڑکی میں ہر وہ بات جو کہ خواتین کے متعلق ہوتی ہیں یا آدمیوں کے متعلق ہوتی ہیں مردوں کے متعلق ہوتی ہیں جس کا تعلق زواج اور شادی سے ہوتا ہے نکاح سے ہوتا ہے یا ایسی بات ہے جس میں ذرا اس طرح کی بات ہو کہ آدمی اس کو عام طور پر بیان نہ کر سکے جب اس کے سامنے بات ہوتی ہے تو یا تو وہ لڑکی اندر کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی یا تو وہ اپنا موں چھپا لیتی ہے یہ کونری لڑکی کی ایک صفت ہے بیچ میں جملہ موتر رضا کے طور پر میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں غالباً کلنٹن کا دور بل کلنٹن جو آمریکی صدر تھا اس کی جورو اور بیوی ہیری کلنٹن جب پاکستان کے دورے پر آئی تو اسلام آباد کے ایک اسکول میں اس کو وزٹ کر آیا گیا لڑکیوں کا اسکول تھا گرس کالج تھی یا اسکول تھا ادھر اس نے ان طالبات سے ایک سوال کیا کہ آپ کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ تو نہیں دوران تعلیم آپ کو کوئی مسائل اور پریشانی درپیش تو نہیں تو طالبات نے ان کو جواب میں کہا کہ ایک چیز کی کمی ہے کہ ہمارے پاس وہ جدید لٹریچر نہیں وسائل نہیں جس کی وجہ سے ہم مغرب کے ساتھ مقابلہ کر سکے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس جدید لٹریچر نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں ظاہر سی باتیں کتابیں ہوں گی وسائل ہوں گے تو ان کو استعمال کرانے کے لیے وہ انسٹیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو جواب میں طالبات نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی طالبات جب کالج اور اسکول میں جاتی ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس نے افسوس کے ساتھ ایک بات کہی کہ ہماری طالبات لڑکیاں ساٹھ آٹھ سال کے عمر میں جب ذرا اوپر میڈل کلاس کے اسٹیج پہ اسکول میں داخل ہوتی ہیں تو انٹر تک وہ مائیں بن جاتی ہیں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا گھمبیر مسئلہ ہے نوجوان لڑکیاں ساتھ آٹھ سال کے عمر سے شروع ہو کر انٹر میٹیے ڈیٹر تک اٹھارہ سال کے عمر تک یا پندرہ سال کے عمر تک وہ مائیں بن جاتی ہیں اب ان کے لئے مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم بچے کی پالنا کیسے کریں اور اپنی تعلیم کو کیسے وقت دیں یہ ایک بڑا علمیہ ہے اسلامی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ صرف بات کو پہنچائیں نہ عملی طور پر پیڈیٹکلی طور پر اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا پیک ٹڈیٹر giائیوں من جاتی منc اور بات جو بات جاناتا